بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور سعودی عرب کے تلقات میں آپ بہتری آ رہی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تلقات تب خراب ہوئے جب سعودی عرب نے پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں پاکستان نے دو ٹوک جواب دیا کہ پاکستان اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطین کو اکے خدرازیت نہ دیا جائے تب سے امریکی صدر جبیٹن نے امریکہ کا اقتدار سنبھالا ہے تب سے امریکی صدر نے سعودی عرب کو اسرائیل کی فروغ پر پندی لگا دیئی ہے دوسری طرف امریکہ نے یمن کے معاملے پر اب ساسی کا کردار ادا کرے گا اور سعودی عرب پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ یمن کے معاملے کو پور امن طریقے سے حل کریں سعودی عرب کے پاکستان میں تینات سفیر سید نفاف المالکی نے وزیرا عمران خان کے دورے سعودی عرب کی تصدیق کر دیئے سعودی سفیر نفاف المالکی کا کہنا تھا کہ وزیرا عمران خان عید سے قبل یا عید کے فوری بات سعودی عرب کا دورہ کریں گے انہوں نے کہا کہ وزیرا عمران خان بہت جل سعودی عرب کا دورہ کریں گے جہاں وہ سعودی ولی عید محمد بن سلوان سے ملاقات کریں گے جس میں ملک کی مجموعی صورتحال معاشی اقتصادی اور خارجی پلیسی کا جائزہ لیا جائے گا تک کہ امریکہ کی جانب سے افغانستان میں حالی پیش روضہ پر تفصیلی سے بات چیت کی جائے گی چینل سا ٹی وی کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں